تاریخ گواہ ہے کہ مغل بادشاہ جس راستے سے بھی گزرے اور جہاں جہاں ٹھہرے وہاں وہاں اپنے نشان چھوڑتے چلے گئے برے صغیر پاکوہین کی تاریخ پر نظر دھڑائیں تو ملوم ہوگا کہ عدل و انصاف کا معاملہ ہو یا جنگ و جدل کا عشق و محبت ہو یا سیاست سیرو سیایت ہو یا شکاریت فن دستکاری ہو یا فن تعمیر مغلو نے ہر میدان میں اپنی مہارت و کاریگری حسن نظر اور انفرادیت کا لوہا منوایا فن تعمیر میں مغلو نے کہیں اپنا انداز اپنایا اور کہیں اس میں مقامی رنگ کی اس خوبصورتی سے امیزش کی کہ اس دلکش امتزاج سے تاچ محل شاہی کیلہ بادشاہی مسجد مقبرہ جھانگی شالہ مار باغ لال کیلہ اور ہرن منار جیسے کئی شاہکار وجود میں آئے شہنشاہ جھانگیر کے دور حکومت میں شیخ پورا کو شاہی شکارگاہ کی حیثیت حاصل تھی کیونکہ یہ علاقہ بہت سر سبز و شاداب تھا اور شیخ پورا کی وسیع و عریض اور گھنے جنگل میں مختلف اقسام کے جانور بکسرت ملتے تھے شہنشاہ جھانگیر کی دعوت پر بڑی بڑی دور سے مہاراجہ اور نواب شکار کھیلنے کے لیے شیخ پورا آتے تھے ہرن منار کا یہ علاقہ کبھی جنگلی گھانس اور گھنے جنگلا سے گھیرا ہوا تھا یہ مغل بادشاہ جھانگیر کی شکارگاہ تھی کہتے ہیں کہ جھانگیر بادشاہ کے پاس ایک ہنس راج نامی ہرن تھا جو بادشاہ کو بہت پسند تھا وہ ہرن مر گیا تو جھانگیر نے اس کی قبر پر ایک منار تعمیر کروایا جس کا نام ہرن منار پڑ گیا سولہ سو چھے میں شہنشاہ جھانگیر نے اس شکارگاہ میں ایک ہرن پکرا اور اسے شاہی جانوروں کے ساتھ شامل کرنے کا حکم دیا یہ ہرن بہت مسئوم اور خوبصورت تھا جھانگیر اسے پیار سے ہنس راج کہتا تھا ہنس راج نے چند ہی ہفتوں میں جنگلی خسالتیں چھوڑ کر پالدو جانوروں کی سی عادتیں اپنا لیں اور جھانگیر کی آنکھ کا تارہ بن گیا سولہ سو سات میں ہنس راج بیماری کی وجہ سے مر گیا اس کی موت کا جھانگیر کو بہت دکھ ہوا اور وہ اس کے غم میں کئی دن اداس رہا سولہ سو آٹھ میں چینچائے جھانگیر نے ہنس راج کی قبر پر ایک بلندو بالا منار تمیر کرنے کا حکم دیا جھانگیر کے ماہر تعمیرات نے سارے کامیں خود دلچسپی لی اور قبر کا پتھر بھی اس کے حکم سے ہرن کی شکل کا بنوایا گیا یہ عمارت جو سر سبزو شاداب جنگل میں واقع ہے چاروں طرف سے ایک طلاب میں گری ہوئی ہے دراصل مخلیہ شہنشاہ نے شکار کھیلنے کے لیے بنوائی تھی یہ تین منزلہ عمارت جو درمیان میں واقع ہے اور جس تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے شاہی آرامگاہ تھی جس میں شہنشاہ جھانگیر اور ملی کا نور جہاں آرام کیا کرتے تھے خاص طور پر چاندنی راتوں میں یہاں کا نظارہ بڑا ہی دلکش ہوتا تھا آرامگاہ کی بلندی نوے فٹ ہے اور اوپر تک پہنچنے کے لیے تقریباً سو سیریاں چڑنی پڑتی تھی منار کا قطر تیندیس فٹ جبکہ چوٹی پر تیس فٹ کے قریب ہے منار کے اندر داخل ہونے کا راستہ مشری کے جانب سے ہے اور اندرونی سیریوں کی تعداد سو کے قریب ہے اندر سے گھومتی ہوئی بل کھاتی ہوئی سیریاں اس کی چھت پر جا نکلتی ہیں سیریاں چونے کے پتھر سے تعمیر شدہ ہیں یہاں ایک بارہ دری بھی ہے تلاب سے بارہ دری تک ایک پختہ راستہ جاتا ہے بارہ دری مخلیہ تعمیر کا بہترین شاہکار ہے اس میں آرے تیچھے دروازے اور روشن دان ہیں جب یہ خوبصورت منار مکمل ہوا تو اس وقت اس کی انچائی 130 فٹ تھی تلاب کا پانی بدلنے کے لیے ایک 450 فٹ لمبا نالا بنایا گیا تھا مورخین کے مطابق 30 کلومیٹر دور واقعے دریائے راوی سے پانی اس نالے کے ذریعے تلاب تک لایا جاتا تھا لیکن اب اس نظام کے اثر مادوم ہو چکے ہیں منار کی تعمیر کے 13 سال بعد مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے حکم سے 1638 میں تلاب اور منار میں بعض اہم تبدیلیاں کی گئیں جس پر اس وقت 80 ہزار روپے کے قریب لاغت آئی تھی شاہ جہاں نے ہرن منار کی خوبصورتی میں چارچان لگائے اور شیخو پورا میں ایک قلعہ بھی بنوایا ہرن منار کے جنوبی جانب 1958 میں ذلع کانسل کے تابون سے سیاہوں کے لیے ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا جو 1962 میں پائے تکمیر کو پہنچا ہرن منار مغلیہ طرز تعمیر کا ایک آلہ نمونہ ہونے کے ساتھ سہر و تفری اور سیاحت کے شائقین کے لیے مکمل تفریقہ بھی ہے ہرن منار ایک عظیم یادگار اور مغلیہ فن تعمیر کا شہکار ہے موسیقی